کیونکہ وفاق سے اس کا تعلق ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بات آئی ہے آپ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان تک ضرور پہنچائیں آج جب میں بات کر لگا ہوں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ابھی پرسوں جو انڈیا اور انگلنڈ کا کرکٹ میچ ہوا اس کرکٹ میچ میں وہ ہائی سکورنگ کرکٹ میچ تھا اور چیز کے حوالے سے ورلڈ کپ کے اندر جتنے بھی ورلڈ کپس ہیں آج اور ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد وہ ٹائے پہ ختم ہوا میچ شروع ہونے سے آٹھ گھنٹے پہلے آسٹریلین فارمر بولر شین بون نے جو لیکس پینر تھے انہوں نے آٹھ گھنٹے پہلے ٹویٹر میں دعویٰ کیا کہ یہ ٹائے ہوگا میچ اور وہ ٹائے ہو گیا پھر جب تین سو سے زیادہ سکور ہو گیا انڈیا کا سوہ تین سو سے زیادہ سکور ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا کہ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ تہلکہ میں اس میچ جو ہے ٹائے ہوگا اور اس کے بعد وہ میچ ٹائے ہو گیا ون ان اپ بلین چانس ہے ون ان اپ بلین چانس ہے کہ ایسا ہو جائے اور بات یہ ہے کہ یہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ فکسٹ ہے اور میں کنونسٹ ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کو اس لیے اس سے باہر نکالا گیا ان کے اوپر کیچوڑو چھالا گیا تاکہ ورلڈ کپ میں باہر رہے ہیں جس طرح پاکستان نے سری لنکا کو مارا ہے ہمیں یہ پتا ہے اگر یہ فل پٹینچل پر ٹیم کھیل رہی ہوتی تو اس کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا ورلڈ کپ جیتنے سے اس باری اس پاکستانی ٹیم کو تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں سترہ کروڑ عوام صدر پاکستان کے آگے ہم کوئی تصویح پڑھیں کوئی مافیا مانگیں ازانے دیں کہ وہ اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کو کرکٹ بورڈ کے چیئرمنشپ سے اور دیگر اوٹوں سے فارق کریں تاکہ اس ملک میں ایسے بورڈ اوفیشلز ہوں ایسے بورڈ اوفیشلز ہوں جو اپنے پلیئرز کے لیے سٹینڈ لیں اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لیں اور اب جب یہ کہ چیز ایک سامنے آگئی ہے پوری کہ جس میں پورا یقین ہے کہ انگلیش ٹیم اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ملوث ہے سٹے میں پوری کی پوری ٹیم سٹے میں ہے سٹینڈ وان یہاں پہ آن ریکارڈ ہے کہنے پہ کہ یہ ٹائے ہو رہا ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا امیر ایسے کتنے تکے لگ سکتے ہیں اب آئی سی سی کی انٹی کرپشن یونٹ کہاں ہیں اب ان دولوں ٹیموں کے اوپر کیوں نہیں انگلی اٹھ رہی اب نیوز آتھ ورلڈ کہاں ہیں دیکھیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں مبشر بھائی میں تو اس ملک کا ایک بیٹا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ملک ہے میرا مقام بھی ہے میری عزت بھی ہے میری پیچان بھی ہے میری ناموز بھی ہے میری سیاسی جماعت بھی ہے میری سیاسی جماعت کی قیادت بھی ہے اور پھر ہماری تمام سب لوگوں کی سیاستیں بھی ہیں میں تو ان چار نوجوانوں کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں جن کو ایک مخصوص ایک ساتھش کے تحت اور سب سے بڑی بات اس میں کچھ ہمارے ہی لوگ ہمارے پاکستان کا میڈیو کا کردار تھا کہ بھار کا میڈیا بات میں چیخا پہلے ہمارے لوگوں نے ابھی جرم بھی ثابت نہیں ہوا ان کو مجرم قرار دے دیا لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے یہ گفتگو ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور ریکارڈ وعدہ ہے یہ پیپل سپارڈی کے شریک چیرمن تک ضرور جائے گی اور بالکل میں تو چاہوں گا یہ چاروں نوجوانوں کو انصاف ملے اور یہ جو حقیقی چیرے ہیں جہاں واقعی اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ انہی ملکوں کے اندر سب سے بڑے سٹے کی اڈے موجود ہیں اور یہ دنیا جانتی ہے کہ کون وہاں پہ سٹے چلاتا ہے یہ اس چیز سے میں آپ کے متفق ہوں لیکن اپنے اس ملک کے بیٹوں کے ساتھ ہم سب کھلے ہیں کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ بومبے میں بوک کیپلز جو ہیں انہوں نے میچ ہو رہنے سے پہلے ٹائی کی بیٹ بھی لگوائی ہے جو ابھی تک کسی میچ میں نہیں انہوں نے لگائی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی ایک کاروباری عراقے سے تعلق رکھتا ہوں کراچی الیکٹرونک مارکیٹ سے تو میں اس چیز پہ آپ کو سیکنڈ کروں سٹے وٹے سے واقعی ہے بلکل میں اس چیز سے آگائی رکھتا ہوں اور میں آپ سے اس لئے متفق ہوں کرکٹ میں اتنا زیادہ نہیں دیکھتا لیکن بہرحال مجھے اطلاعات ہوتی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ساری چین این کمانڈ جو ہے وہ ممبئی ہے اور کلکٹا تو یہ ایک وسیع بزمیس ہے لیکن اس کا شکار اس کا نشانہ صرف پاکستان کے ان چار نوجوانوں کو یا تین نوجوانوں کو اس لئے بنایا گیا کہ پاکستان کا ٹیلنٹ سے محروم ہو جائے یہ اس پہ سب سے پہلے میری آواز ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی لیکن میں ایک فرد واحد ہوں آپ ایک فرد واحد ہیں جب اٹھارہ کروڑ عوام یہ آواز مل کے اٹھائیں گے تو پوری دنیا سنے گی بھی اس کو پروجیک کرے گا جب میڈیا تو پوری دنیا دیکھے گی بھی اور جب تک ہم سب پاکستانی نہیں بنیں گے میں سمجھتا ہوں میں بھی شکار ہوں گا آپ بھی شکار ہوں گے دوسرے بھی شکار ہوں گے ہم سب شکار ہوتے چلے جائیں گے